کہ بھاشاوں کا جاننا بہت کتھن بات ہے لیکن مجھے جو پسند ہیں بھاشایں ان میں ہندی تو افکورس ہندی کے بارے میں تو کہنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ وہ تو پھر ہمیں شروع سے سیکھی بھی ہم نے ماتر بھاشا وہی ہے اور علیگرڈ کہونے کی وجہ سے ہی مجھے بردان ہے کہ ہندی اور اردو کی ملی جوڑی تحضیب وہاں ہے اور علم و عدب کا کہہوارہ ہے علیگرڈ جیسے آپ جانتے ہیں اس کے بعد کلکتہ بینگول مجھے میرے کچھ بینگولی فرینڈز جو بچپن میں علیگرڈ میں ہم جن کو ملتے تھے ان سے میٹ اگور سنگ سنا کرتا تھا اور بڑے پیچے ہمیشہ آکرشید کرتے تھے تو وہ سیکھنے کے لئے وہاں کا بینگول کی سو بہتر جاننے کے لئے کلکتہ چلا گیا اور بنگلا بھی میری پسندگی بھاشا میں سے ایک ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اتنا اچھا اکسپریشن بہت کم ہے اور بھاشاؤں میں بات کو اتنا سجادی کہنا اور اتنے شبد ایک ایک بات کے لئے ہیں اس میں اتنے پریائے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں پڑتا ہوں عربی اور پرشیان اس میں جو بہت خوبصورت باتیں ہیں اور تنسکرٹ کہ ان کو اگر ہم ان سے بنچت رہ جائیں نا تو دنیا کے بہت سمردھتم جو ساہت ہے اس سے ہم بنچت ہو جائیں گے اور ہمارے جو ہماری میرے کنٹمپریلیز بھی جو ہیں یا کہ ہمارے بچے آگے آنے والے بچے ہمارے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہمارا خزانہ کیا ہے ہمارا ٹریجر کیا ہے ہمارے پاس کیا کیا کیزیں موجود ہیں ہم صرف وہ شیکسپیر کی طرف جائیں یا شیلی کی طرف جائیں یا کیس کی طرف جائیں افکورس وہ تو لوگ ہیں وہ تو اپنی ستم ہیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارا چاہت ہے ایمین ہمارا ابھنش جو پلکت ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے ہم بہت کچھ دنیا کو سکھا سکتے ہیں